ہیلو سو اسلام علیکم گائز میں نام ہے زیان زفر اور آج کی وڈیو میں ہم لوگ دو گرافک کارڈ کو آپ سے کمپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ 300 گرافک کارڈ بیسٹ ہے جو پہلا گرافک کارڈ اس کا نام ہے جی ٹی 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 اور دوسرے گرافک کارڈ نام ہے جی ٹی 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 تو اس ویڈیو میں کوئی سپسکرائب کریں اور پاس ہی بنائے بلے اگرن اور پرس کریں تاکہ آپ کو ایڈیو سو کے بارے میں سب سے پہلے پہلے جائے دوستو اچھے لے دارتے ہیں آج کی اس کامال کی ویڈیو کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں گرافک کارڈ بھولیں sec کی دوستو پہلا گرافک کارڈ اس کا نام ہے انڈویڈیا ڈی ٹی ٹی 2050 ڈی آئی اور دوسرے کا بھی انام ہے انڈ ویڈیا جی فور جی ٹی ٹین تھرڈی جو پہلا گافی کارڈ ہے وہ گافی کارڈ 18 فیبری 2014 کو لانچ ہوا تھا اور دوسرے والے گافی کارڈ 17 مائی 2017 کو لانچ ہوا تھا چلے ہی اب بات کرتے ہیں کہ اس پیسیفکیشنز کی تو پہلا گافی کارڈ ہے یعنی کہ سیفیٹی ڈی آئی اس کے نے ڈیڈا کیس 12.0 ہے اور دوسرے والے کا بھی سیم ہے 12.0 کا بات کریں شیڈر کی تو شیڈر پہلا والے گافی کارڈ کا 5.0 ہے اور دوسرے والے کا بھی 5.0 ہے یعنی کہ سیم ہے اوپن جیل کی بات کرتے ہیں تو اوپن جیل بھی دونوں کی سیم ہے گافی کارڈ کی 4.5 کی ریزولیشن کی بات کرتے ہیں تو ریزولیشن سیفیٹی آئی کی 4096 ملٹی پلائے بے 2160 ہے اور جیٹی ٹین تھرڈی کی 3840 ملٹی پلائے بے 2160 ہے یعنی کہ سیفیٹی آئی سے کافی اچھا ہے بات کریں میمری کی تو میمری دونوں کافی کارڈ کی 2 جی بی ہے یعنی کہ دو جی بی کے دونوں کافی کارڈ ہیں سیم ہے دونوں کی میمری اور بات کریں میمری سپیڈ کی تو وہ پہلوارا کافی کارڈ یعنی کہ سیم فیٹی آئی اس کی 1350 ایم از ایٹ کی ہے اور جیٹی ٹین تھرڈی کی 301 ایم از ایٹ کی ہے یعنی کہ جو مطلب ہے سیم فیٹی آئی وہ زیادہ اچھا چل رہا ہے ابھی تک بات کریں میمری بس کی تو میمری بس 750i کی 128 bit ہے اور gt1030 کی 64 bit ہے بات کریں میمری ٹائپ کی تو میمری ٹائپ دونوں کی سیم ہے gddr5 کی max power کے بات کریں تو max power 750i کی 60 watt ہے اور gt1030 کی 30 watt ہے PSO جو 750i کے لیے ریکوائیڈ ہے وہ 300 watt سات میں 18 ایمپیر کا اور دوسروں علیہ السکلہ بھی سیم چاہیے میں 300 watt کا پرائیس کی بات کریں تو 750i کی ٹائیس ہے جو 7000 سے لے کے 8000 تک کی مل جائے گی اور 1030 کی جو پرائیس ہے وہ 9000 سے لے کے 10,000 پرائیس تک کی مل جائے گی جانے کہ 750i ہیتھوڑا پرائیس رینگ میں سستہ دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسروں علیہ السکلہ 1030 میں 9000 سے لے کے 10,000 تک کی رینگ میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس کے مہنگا مل رہا ہے اور اس کے پرفارمنس ہی 750i سے اچھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس پیسیفیکشن میں کافی پیچھے آئیے تو اب چلتے ہیں بیس مکس کے طرف اور دیتے ہیں بیس مکس کیا ہے موسیقی موسیقی دوستوں نے بیچ مک دیکھی لوگے دونوں کافی کارڈ کے آپ کو انجازہ ہو چکا ہے یہ کونسا کافی کارڈ بسٹ ہے لیکن جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور سینٹی ٹی ہے اس کے سپیسیفیکشن کافی حد تک اس دوسرے لے کافی کارڈ سے اچھے ہیں اور دوسرے لے کافی کارڈ سے کم پرائیس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت سا پسند آج ہوگا اور ویڈے سے کافی معلومات ملوگی اس گرافی کارڈ کے لیٹڈ تو میں حاضر ہوں گا اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بوزہ کھالے گیا اللہ حافظ موسیقی